اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا آس محمد اسد ملکم امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیہ رہی تھے ہوں گے اسد ملک پیپ ڈاٹ کام کی جانب سے آج آپ دوستوں کے لیے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں امید کرتا ہوں آج آپ دوستوں کو میری یہ ویڈیو لازمی پسند لائے گی آج کے اس ویڈیو میں میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا کہ گرافک ریزائنگ بیسکلی کیا چیز ہے آج کے اس ٹاپک میں میں آپ کو بیسک گرافک ڈیزائنگ کے کمپلیٹ فورس کے بارے میں بتاؤں گا اور آپ کو مکمل اور آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک مکمل تھامنیل بنا کے دیکھوں گا کہ ہم کس طریقے سے اپنے فوٹو شاپ پر آتے ہوئے گرافک ڈیزائنگ کے کسی بھی ساپوئر کے ذائعے اس طریقے سے ہم آپ نے کیوں کہ کسی بھی ویڈیو کا تھامنیل ایڈیٹ کر سکتا ہوں سو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں میں چلتا ہوں کمپلوٹر کی سکین پہ آ چکا ہوں میں یہاں سے اپنے فوٹو شاپ کو اپن کرتا ہوں میں یہاں سے فوٹو شاپ کو اپن کیا اس کے بعد آپ کو اس طرح کا ڈسپلیش ہو جائے گا اب دوستوں کو جی پی بتاؤ دو کہ آپ نے فوٹو شاپ خان سے اسٹال کرنا ہے آپ نے اپنے گوگل پہ جانا ہے گوگل پہ جانے کے بعد یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے ایڈاپ فوٹو شاپ آج کل جو اس سب سے لے ٹیسٹ کر دن جار رہا ہے وہ ٹو تاؤزین ٹونٹی پری ڈاؤن لوڈ بائی گیٹ انٹو پی سی گیٹ انٹو پی سی جہاں سے آپ نے اکی کرنا ہے اس کے بعد ہی جو آپ کو پس پیش ہو رہا ہے گیٹ انٹو پی سی والا آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس ساپ ویئر کو یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیے آپ اس طرح کو پری ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا یہاں سے آپ نیچے آئیں گے تو آپ کو یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کو یہاں سے اس کے ڈیٹیٹ بھی بتا رہا ہے کہ فائل سیٹ اپ سکریباً دو اشارے تین جی بی کا آپ کے سسٹم کے جس کے لیے آپ پہل آپ کو جو سسٹم ریکوائرمنٹ ہونا چاہیئے آپ کو اپریٹن سسٹم اتر вдch ویڈو سی ویڈو سی ویڈو سی ویڈو سی ویڈو سوٹ سی ویڈو سی ویڈو سی ویڈک ممیمد تے ٹک جی بی ہو نی چاہیئے میکسمم آپ جتنی میں رہی ہساں اس کےالغاہ ہارڈ سپیس ٹری جی بی ہونی چاہیئے انٹل دوال پور پروسرسر یا اپری بھی ہو چکتے گا آپ نے یہاں سے سمپلی ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اس کے بعد یہ جب بھی آپ کا سیٹ اپ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا آپ نے فاس فلوہاں پہ لینا ہے اس کے بعد میں یہاں سے فوٹو شاپ اوپن کیا تو آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ جانا ہے کریئٹ نیو میں کریئٹ نیو میں جانے کے بعد آپ کو اس طرح اپشن شو ہو جائے گا سمپلی آپ نے یہاں سے کرنا ہے اگر آپ کے پاس انچز جا اس طرح کچھ بھی اور شور ہے تو آپ نے یہاں پہ سمپلی پکزلز پہ کلیک کرنا ہے پکزلز پہ کلیک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ جو سمپل ڈسپلی دینا ہے جو ہم موسکلی یوز کرتے ہیں وہ ڈویل ایٹی ملٹی پلائی بائی سیون ٹوئنٹی سیون ٹوئنٹی اس کے بعد آپ نے ارینٹیشن میں دینا ہے پوٹریٹ ٹھیک اس کے بعد ریزولیشن آپ نے سیون ٹو رکھنی ہے پکزلز یہاں بھی آپ نے صرف پکزلز کرنے ہیں پکزلز یا انچ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے کچھ بھی چھے چھاڑی نہیں کرنی آپ نے یہ جو آپ کا کسٹم لکھا ہے آپ نے سیمپلی یہاں سے کسٹم پہ ہی کلیک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے کرنے کے بھی یہاں آپ کو اس طرح کا ایک پری بیو شو ہو جائے گا اس کے بعد میں یہاں سے اب اس کے لئے میں ایک فوٹو لیتا ہوں گوگل سے سیمپلی میں یہاں سے کرتا ہوں بلو بیک گراؤنٹ یا بلو بی جی یہاں سے میں سیمپل کیا اس کے بعد میں یہاں سے لے میں بتا کے بعد میں ایک فوٹو لیک کرتا ہوں یہ فوٹو لیک کرتا ہوں یہ آنے کے بعد میں اپنا comp cautiveros پس کرنا چ้ Familie جیدمی پیسٹ ہم یہاں سے رہتے ہیں یہاں سے کٹل پہ رشاوٹ کی ہے میں یہاں سے پیسٹ کرنے یہ میری فوٹو آجو بہت سارے دوست جو ہمارے نیو بِگنپس ہوں گے وہ نہیں جانتے کہ کس طرح سے ہم sizes سائز چھوٹا بڑا کریں اگر اس طریقے سے لے گئے تو یہاں سے ہمیں کوئی بھی اپنی چھوٹا بڑا کر سکتا ہوں یہ دیکھیں تو میں نے کیا کرنا ہے تو جیسے میں شیفٹ پریس کروں گا شیفٹ پریس کرنے کے بعد اس طرح کا پریو آ جائے گا تو میں اپنی مرضی سے اس کا سائز چھوٹا بڑا کر سکتا ہوں ٹھیک ہو گیا ہمیں اس کا سائز کرتا ہوں آپ کو تھامنل بنانا سکھاتا ہوں اور وہ بھی بینر پینا فلیکس وغیرہ اس طرح سے پریس کر سکتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں سے سیمپلی پریس کر دینا ہے سو نو اب ہمیں کیا کرنا ہے میں آپ دوستوں کو بتا دوں کہ لاسٹ ٹیم میں نے ایک لوگو بنایا تھا وہ کس طرح کا بنایا تھا میں نے اپنی ویڈیو کے لئے نیکس ویڈیو کے لئے تھامنل بنایا ہے وائع انڈریٹ فونز آر گرویں دین کی پیڈ موبائلز فون آج میں آپ دوستوں کو ایک نیا بنا کر دیکھاؤں گا وہ کیا بنائیں گے وہ آپ دوست مقصص سے سب سے پہلے میں یہاں سے آتا ہوں یہ اس آپشن کو بڑھتے ہیں موو تول بھی موو تول مسلوب اس کے بعد میں یہاں سے آتا ہوں سمپلی میں یہاں پہ ٹیکسٹ پہ آنے کے بعد یہ جو آگے آپ نے سمپلی یہاں سے اسے ڈیلیٹ کر دینا ہے کیوں سے لکھتا ہوں میں جی آر دیکھ افسر پرینس کے پاس یہ والا فونٹ نہیں ہوگا تو آپ نے گوگل پہ آنا ہے آپ نے لکھنا ہے اے پار اے فونٹ اے پار اے فونٹ فری ڈاؤنلوڈ ٹھیک ہو گیا www.dafond اپنے یہاں سے اسٹرپ سیٹ کو پیر کرنا ہے ٹیک ہو گیا اس کے بعد یہ ہمارا آگیا ہے وہی فونٹ جو میں جوز کرتا ہوں آپ نے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کے بعد آپ اپنے مطلقہ پولٹر میں چلے جائیں گے وہاں سے اپنے اسے ایکسٹریکٹ کر کے جیسے ہی آپ فوٹو شاپ پہ یہاں پہ سرچ کریں گے آپ کو شو ہو جائے گا یہ بڑا ایزی ڈی اور سموٹی پونٹ ہے جو میں زیادہ یوز کرتا ہوں تو میں یہاں سے لکھتا ہوں گرافک یہاں سے کلر بھی پسٹ آف آل چین کر دیتا ہوں میں یہاں سے اس کو کلر دیتا ہوں جیلو یہاں سے میں اس کو جیلو کر دیتا ہوں اس کو باڈوکے کر دیتا ہوں یہاں سے میں نے لکھا گرافک اس کو باڈ میں یہاں سے اسے اوکے کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا یہاں سے میں مووٹول پہ آتا ہوں دوبارہ اسے اس کی جگہ پہ ایکسٹریکٹ کرتا ہوں یہاں سے میں نے اسے کیا ہے تو اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس کا طریقہ کار بتاتا چلوں گا یہ دیکھنے یہ ہے ہمارا بیک گراؤنڈ اس کے بعد یہ ہماری فوٹو کر لیا اس کے بعد یہ گرافک ٹیکسٹ کا ایک لیئر آگئی یہاں سے ہم ایک نیو لیئر بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک ٹول ہے نیو لیئر تو جیسے نیو کروں گا یہاں سے ایک آ جائے گی تو میں یہاں سے اسے ختم کرنا جاتا ہوں یہ ڈیلیٹ کا اوپشن ہے تو میں یہاں سے اسے ڈریک کر کے ڈیلیٹ کے اوپشن بھی جاؤں گا تو یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہاں سے اپنے کو اپنے آپ یارند اور میں سے ٹک کہا ان کو اپنے آ پر آپ اپنے میں کنچ کے بعد اپنے کی اپنے پر expensive سائی پہ موج,, کے جو موجود ہیں یہاں سے ہم اپسٹی کام یا زیادہ کر سکتے ہیں اپ دیکھ سکتے ہیں اپسٹی اس طریقے سے کام یا زیادہ ہوئے یہاں سے اپسٹی زیادہ ہوئے میں یہاں سے ہندرئی سکتے ہیں پہل دیا پہلہ آپ سی جو مزر دے سکتے ہیں بگر مجھے تو بلیک ٹیسٹ سوٹ کرتا ہے میں یہاں سے سوولہ ٹیک ہوگی سوولہ سائز کرتا ہوں یاں سوٹر سر تیک ہوگی اب یہ دیکھیں اس کا میں تھوڑا سا اس کی جگہ بھی چینج کرتا ہوں اس دیکھے سے ہم اسے سیٹ اپ کریں گے اب اس کو میں یہاں سے کنٹرول پلس سی کاپی کرتا ہوں کنٹرول پلس سی کاپی ہو گیا دوبارہ میں یہاں سے اسے پیس کرتا ہوں کنٹرول پلس سی تو یہ دیکھیں میرے پاس ایک نیا اس کی کاپی بن گیا چکی اب میں اسے ایڈٹ کرتا ہوں کیسے کرتا ہوں ٹی پہ آیا ٹیکس پہ کلک کروں گا سیمپل دی یہاں سے میں ڈبل کلک کرتا ہوں تو یہ پورے سیک ہو جائے گی جہاں سے میں دیکھتا ہوں گرافک ڈی ایس آئی جین گرافک ڈیزائن یا گرافک ڈیزائنگ یا گرافک ڈیزائنگ گرافک ڈیزائنگ یہاں سے میں اسے کنٹرول پلس سی کاپی بن گی تو یہ دیکھیں یہ میرا دوسرا بھی کلک ہو گئی جیسے ہم کریں گے اس کے بعد اس طریقے جگہ آپ کریں گے تو آپ کو کوئی بھی کام دوبارہ نہیں کرے گا تو آپ نے سب سے پہلے موڈ پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد میں اسے دوبارہ کنٹرول پلس سی کرتا ہوں اسے کنٹرول پلس سی کرتا ہوں یہ ہمیں ایک نیا پریویو یہاں پر اٹھا رہا ہے اب میں یہاں سے ٹیکس ٹول پر آتا ہوں ٹیکس ٹول پر آنے کے بعد میں اسے دبل کلک کرتا ہوں کیا بھی میں لکھتا ہوں پری تو یہاں سے میں اسے اوکی کر دیتا ہوں دوبارہ میں پری کو کاپی کروں گا اسے کاپی کروں گا پھر اسے پیسٹ کروں گا تو یہ میں نے کورس لکھا یہاں سے میں اسے اوکی کرتا ہوں اب اب میں اس کی جگہ اڈجیسٹ کرتا ہوں کہ ہم کس طریقے سے اس کا سائز جگہ کیسے اڈجیسٹ کریں گے جو جو میں نے یہاں پر لکھنا تھا میں نے وہ سمپلی یہاں پر لکھ دیا آپ کے سامنے پیسٹ کر دیا رکھ دیا اب میں یہاں سے اپنی ایک پوٹو لگاؤں گا جیسا کہ میں نے آپ کو ایک پکچر میں دکھایا تھا جیسا کہ میں نے آپ کو یہ پکچر لگاؤں گا اور اس کے علاوہ یہاں پر ایک پوٹو بھی لگاؤں گا اس طریقے سے ہم پوٹو لگا سکتا ہوں سمپلی میں یہاں سے پوٹو شاپ جاتا ہوں پوٹو شاپ کرنے کے بعد میں یہاں سے کرتا ہوں فائل پر اوپن مطلب کہ کمپیوٹر کی سکرین پر کہیں سے بھی کوئی بھی پولٹر یا فوٹو بغیرہ اٹھا کے پوٹو شاپ پر کیسے لے کے آسکتا ہے سو میں یہ پوٹو یہاں سے اوکے کرتا ہوں جو آگئے یہ اب یہ میری ایک ونڈو یہ دوسری میں سمپلی یہاں سے کاپی کرتا ہوں اسے اٹھا کے یہاں پہ لے کے جاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں سے میری یہ پوٹو یہاں پہ آ چکی ہے دوستان کے سامنے اب یہ دیکھیں اس کا سائز میں کیسے بڑھا گیا نہیں کر سکتا تو میں اس پورے کو سلیکٹ کرنا گا کنٹرول پلس ٹی ٹھیک ہو گیا اب میں اس کا سائز چھوٹا بڑھا کر سکتا ہوں یہ اب آپ دوستان کے سامنے ہے ٹھیک ہو گیا تو یہاں سے میں اسے اوکے کر دیتا ہوں اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں اس کو بھی اس طرح کا کلر دینا چاہتا ہوں تو میں یہاں سے سمپلی سلیئر پہ آیا رائٹ پہ کلک کیا بلینڈنگ آپچن میں جاؤں گا یہاں سے میں دوبارہ سپاپ پہ جاؤں گا سپاپ پہ جانے کے بعد یہاں سے میں کلر میں جاؤں گا کلر میں یہاں سے میں وائٹ کو سلیٹ کرتا ہوں کرنٹ تو دیکھیں یہاں سے ایف بی یہ کلر کوڈ ہوتا ہے تو جیسے میں یہاں پہ کلک کروں گا اس کی وائٹ کلر آ جائے گا ایف تک ایف تک ایف تک ایف یہ میں یہاں سے اوکے کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مجھے بہت زیادہ ہیوی شٹوک آگئے تو یہاں سے میں اس کا سائز کم کر دیتا ہوں فرض کیا کہ بس اب ٹھیک ہے تقریبہ دس کے سائز میں یہاں سے رکھا اس کے بعد میں اسے اوکے کر دیتا ہوں یہ اب دوستوں کے سامنے اس کے بعد اب ایک فوٹو لگاتے ہیں یہاں پہ یہاں سے میں آیا یہاں سے میں کرتا ہوں فوٹو شاک دیکھیں یہ میرے پاس ایک فوٹو ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے سو آپ کو یہ جو پریوی شو ہو رہا ہے اب ہمیں اس فوٹو کا بیک گرانڈ ڈیلیٹ کرنا ہے میں کیسے کروں گا میں یہاں سے گوگل پہ آتا ہوں گوگل پہ آنے کے بعد یہاں سے میں جاتا ہوں سمپل میں یہاں سے ٹائپ کرتا ہوں ٹوپ بئجی ریموور یہ میرے سامنے یہاں م join و tuna پیس کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے میں کرتا ہوں Chevron اپ لوڈ ڈیلیٹ یہاں سے اپ لوڈ میں یہاں سے کلک کرتا ہوں تو یہاں سے میں سوٹو ٹھانوں گا جو میں نے ٹاؤنلوڈ کی ہم ایک نگے اسے ڈبل کو ایک کے جاسے کیا تو یہ دیکھیں اب اس کا بیک گروہ ہو جکا ہے میں داہلوڈ کرتا ہوں دونڈوند ہونے کے بعد یہ دوبارہ唾 llay تو یہاں سے یہ مجھ سے общем ہو جائے گی کھ اپر منواز حکت mountains سے دیکھئے اسی میٹس کی بیکڑندchu ہوشاگ جا کیونکہ میں جاتا کہ فٹوشاف ایک پر کردیک spent یہ میرے پاس فٹ دیکھاں یہ چھوٹا بڑے ایزی ڈی ، ضمائتی ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں یہ ہے اب آپ کے سامنے ہی سارا کچھ کہ ہم کس طریقے سے فوتو شاپ کو کسی بھی پوٹو کا بیک گرونڈ ایڈٹ کر سکتا یہاں سے مجھے یہ پورا کلر کچھ اچھا جو نہیں کرتا یہاں سے میں اس کا کلر چینج جاتا ہوں یہاں سے میں دوبارہ ٹیکس پہ جاتا ہوں یہاں سے میں اسے ڈبل کلک کرتا ہوں اس کے بعد یہاں سے کلرنگ پہ جاتا ہوں یہاں سے میں وایٹ کلر کو سٹیٹ کرتا ہوں وایٹ یہاں سے میں آتا ہوں یہ پول وایٹ ہو جائے گا یہاں سے میں اسے اوکے کرتا ہوں یہ دیکھیں اب یہ وایٹ ہو جائے یہاں سے میں اوکے کرتا ہوں یہ وایٹ ہو گیا یہاں سے اسے بھی میں ڈبل کلک کرتا ہوں ڈبل کلک کرنے کے بعد جیلو کلر بھی آتا ہوں یہاں سے میں وایٹ کلک پریس کرتا ہوں یہاں سے پول وایٹ آ جائے گا یہاں سے پول وایٹ آ جائے گا AKE benefits اس طریقے سے ہم اپنی フوٹو کیuments کر سکتے ہیں کس طریقے سےپوسٹو پر آنے کے بعد ایکسپورٹ پر آنے کے بعد ایکسپورڈ کی passwords اگر یہاں سے کوئی بھی ہے تو آپ نے سمپل یہاں سے کرنا ہے اب وہ آپ سے پوچھے گا آپ کون سے پوٹ میں رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ کوئی بھی نام دے سکنا ہے میں یہاں سے دیتا ہوں یہاں سے میں اسے سیو کرتا ہوں میں یہاں سے منیمائز کرتا ہوں اب آپ دوستوں کو دکھا سکتا ہوں کہ ہم نے کیا بنایا یہ آپ کے سامنے ہیں گرافک ڈیزائن فری خورس امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو میری آج کی جی ویڈیو پر پسند آئے گی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ دوستوں کو ایک نئی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ہم کے اینڈرائیٹ فون کی پیر کے موبائل کے مقابلے میں کیوں زیادہ ہم گو کر رہے ہیں اگر آپ دوستوں کو میری آج کی جی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس سے لازمی سبسکرائب کریں میرے یوٹیوب چینل کو اور میری ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ اس طرح کی مزید ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں تینک یو اللہ حافظ موسیقی